بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہ دیکھیں جی آج میں نے سٹارڈ کیا جی گھر کی صفائی کرنا میں نے آج سوچا تھا میں یہ پودوں مگرہ کی صفائی کروں گی اس وقت میں کھڑکیاں ساری صاف کروں گی تو یہ دیکھیں جی مٹی تقریباً ٹیسٹریچ ہوتے دن اسی طرح ہوتی ہے جیسے ہی میں گملے ادھر سے ادھر کرتی ہوں تو مٹی ان میں سے کافی زیادہ نکلتی ہے تو یہ میں نے لگایا جی میتھی کا پودہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ جو ہیں وہ میتھی جلدی گروہ کی ہے ابھی کچھ ہی دینوں میں مجھے رکھتا ہے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا تھا اور بہت جلدی جو ہے یہ بڑی ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے اور جیسے جیسے یہ بڑی ہو رہی ہے اس میں سے مٹی باہر نکلتی ہے تو اس وجہ سے مجھے تقریباً دو دن بعد صحیح طرح سے صفائی کرنی پڑتی ہے اور آج میں نے کہا چلے میں اس کے ساتھ یہ ونڈو وغیرہ بھی صاف کر لیتی ہوں تو اس کو اوپر میں سپریہ کر رہی اس کو میں جلدی سے کر لوں گی جی صاف اور پھر ان کو رکھوں گی اچھی طرح سے سیٹ کر کے تو ونڈو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لی ہے اور اب میں پودو کے اوپر یہ جو میرے پاس حالی بوٹل تھی اس کے اندر میں نے یہ سادہ پانی ڈالا ہے پانی میں نے کہا چلے پودو کے اوپر جو مٹی بگہر ہے وہ سپریہ پانی کا کروں گی تو وہ بھی ساری صاف ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کتنی پیارے جو ہے وہ میری الویرہ ہوگی ہے ماشاء اللہ سے کافی زیادہ یہ الویرہ بڑی ہوگی ہے اور دو تین گملوں میں جو ہے نا یہ میں نے ل لگائی ہوئی ہے اور دوبارہ سے یہ چھوٹے چھوٹے پودے جو نا دوبارہ سے نکل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اب میں اس کی باری آگئے اس کو میں لے کے آئی ہوں جی اپنے باتھروم میں میں نے کہا وہاں پر آکے تو یہ تھوڑا بڑا ہے تو اس کو شاور کی مدد سے میں اچھی طرح سے دوتی ہوں کیونکہ میں نے گلتی کر دی تھی اس میں میں نے لگا دیا تھا پودہ ویسے تو یہ ڈیکوریشن کے لیے ہے یہ پودہ لگانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نے گلتی کر دی تھی اور اس میں سے مٹی نکالنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا پھر میں نے نکالا اس کو اچھی طرح سے کلین کیا تو بہت ہی صاف ستھرا ہو گیا اور اب یہ باری تھی جو میرے میرے پاس ہیں یہ آٹیفیشل فلاورز یہ بھی ان پر بھی کافی مٹی بگا رہا ہو رہی تھی تو ان کو میں نے کہا ان کو بھی واش کرتی لیکن جیسی میں ان کو واش کیا تو اس کے اوپر سے نا ریڈ کلر نکلنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو کوئی نیاب تو جو ہے میں نے اس کو پانی میں بگو دیا تو ان کو دو دی تھی کوئی ب آدمی ہے ہیری اب جو کلر نکلنا تھا وہ تو نکل جائے گا اور یہ ٹاول ہے میرے پاس یہ ٹاول کو میں نے پھینکنا تھا کیونکہ اس کو میں نے کلورین ڈال کے دویا ہے مشین میں تو اس کا کافی جگہ سے کلر حراب ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلے اس سے میں ان کو اچھی طریقے سے جو ہے پانی وغیرہ ہش کرتی ہوں اور پھر اس کو اس کو میں جو ہے نا وہ سیٹ کروں گی تو اتنے پیارے یہ صاف سترے ہو گئے تھے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے یہ رکھے ہوتے ہیں تو جو بھی کوئی ہمارے گاہ راتے ہیں گیسٹ تو ان کو ایسی لگتا ہے جیسے یہ ریل ہے اتنا پیارا ان کا کلر ہے تو یہ دیکھے جی میں نے کھڑکیاں بھی صاف کر لیا ہے اور اپنے پوٹ وغیرہ سارے میں نے صاف کر لیا ہے اور یہ دیکھے جی یہ میں نے آج میں یہ نہیں لے کہتی سائیڈ والی جو کینڈل سٹینڈ ہے تو ان کو بھی میں نے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے گھر کی کلیننگ بھی ڈن کر لیا ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریباً میں نے جو ہے لگا تار تین چار گ انٹے گھر کو لگائیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ساری کلیننگ ہوئی ہے اور معاشرہ سے بہت صاف ستھرا میرا گھر ہو گیا تھا اور یہ میں لے کے آئی تھی فیش یہ اس کو بس ہون میں بیک کرنا تھا اس کو میں نے بیک کیا اور یہ دیکھے جی کتنی مزدار سی ہماری فیش ریڈی ہو گیا ہے اس میں اٹالین سوس تھا تو بہت ہی مزا آیا